بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دوستوں کو بھائیوں کو میرا دل سے سلام امید کرتا ہوں سب خیر خریت سے ہوں گے تو آپ کا بہت بہت شکریہ میری ویڈیو کو لائک کرنے کا اور مجھے سپورٹ کرنے کا اچھے اچھے کمنٹ کرنے کا تو آج کا جو پارٹ ہے وہ اب اس کو میں لے کے آئے ہوں تیسری باری پچھلی باری اس نے زلیل کیا کوو نے اس کو ڈرائیا کووے اس کے پیچھے لگ گئے تھے کیونکہ یہ بھی کووے جیسا ہی ہے انہوں نے سمجھا شاید ہمارا بچہ ہے تو اسی لیے جو ہے نا اس کو ڈرائیا اور اس نے مجھے درختوں میں وہاں جو سامنے درخت ہے وہاں پہ اس نے بہت سارا اس نے مجھے بڑا پرشان کیا لیکن شکر الحمدللہ کہ اس کو میری پہچان تھی تو یہ میرے پاس خود با خود ہی آگیا درخت کے اوپر نہیں جانا پڑا تو وہ لڑکوں کو جن کو میں نے کہا تھا کہ یار اوپر جا کے اس کو پکڑ لو تو لیکن وہ ان کی بھی چلو انہوں نے کوشش تو بہت کی اوپر جانے کی لیکن کنڈے لگے ہوئے تھے تو لیکن اب جو ہے نا اس دن کے بعد اب دو دن بعد میں نے کہا چلو اس کو دو دن کا ریس دیتا ہوں تو اب میں اس کو ٹرائی لے کے ایک نئی جگہ پہ آئے ہوں جہاں پہ کوئے وغیرہ نہیں ہے اور یہاں پہ زیادہ چین وغیرہ بھی نہیں ہے تو میں نے کہا کہ اس کو نیو جگہ پہ ٹریننگ دیتا ہوں تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ یہ دھیان رکھیے گا کہ جہاں پہ کوئے وغیرہ ہو وہاں پہ کبوتر کو کبھی بھی نہ لے کے جائیں خاص کر کے تو چھوٹا بچہ ہو اسے لے کے ہی نہ جائیں بڑا بھی ہو تو تب بھی نہیں لے کے جائیں کیونکہ کوئے پیچھے لگ جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا یہ پھر گوم جائیں گے بھاگ جائیں گے یہ تو میری قسمت اچھی تھی نصیب تھا کہ اس کو میری پہچان تھی تو یہ میرے پاس آ گیا تو ویڈیو کے ساتھ ہی رہیے گا ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تو آگے میں اس کی ٹریننگ آج جو ہے اب آج اس کا تیسری باری بلکہ پانچوی چھٹی باری اس کی ٹریننگ ہے جو کہ جن بھائیوں کو شکین ہے جو سیکھنا چاہتے ہیں یہ وہ میری پہلی ویڈیو دیکھیں اس کے اندر میں سب کچھ بتایا کہ کہاں سے بچہ کیسے لیتے ہیں کیسے اس کو کھلاتے پلاتے ہیں سارا کچھ میرا اس کے اندر ہے پارڈ ون سے شروع ہوتا ہے یہ چھوٹا سا تھا بلکل چھوٹا سا تھا جب میں اس کو کمرے میں لے آیا تھا تو اب ویڈیو کے ساتھ ہی رہیے گا تو آپ دیکھیں اب میں اس کی ٹریننگ ہے اب امید کرتا ہوں کہ اس کو میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس اوڑ کے آئے ہوا بھی ہے شاید یہ نہ بھی اوڑے لیکن کوشش ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ دیکھیں اب میں اس پر چھوڑ رہا ہوں چل سے علیباس یہاں سے ہو رہا ادھر سے آئی در سے دو میں شٹوپ کر نہیں ناکہ شٹوپ آجا اب میں دار کیوں رہا ادھر جلدی آجا ادھر میرے پیچھے ادھر دکھا مجھے دکھا پیچھے دکھا تو میرے ساس آرہا یہ دیکھیں اب اس کی جو ہے نا ماشاءاللہ دیکھیں پہلے سے تو اس کی کافی بہتری ہو رہی ہے تو آپ بھی کوشش کیجئے اگر آپ کو شوک ہو کبوتروں کا تو آپ بھی جہاں پہ کوئے وغیرہ ہوں درخت وغیرہ ہوں زیادہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہاتھ پہ اسی لئے نہیں آرہا کیونکہ ابھی تو ہے یہ بچہ بھی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو اسی لئے جو ہے نا یہ اسی طرح پیدل چلتا ہوا آئے گا یا تھوڑا سا آئے گا اور ایسے اٹھ کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب یہ کچھ پہلے سے بہتر ہو رہا ہے اس کی ٹریننگ میں تو امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح ٹریننگ دیں گے اگر آپ نے ٹریننگ غلط کی اگر آپ کی ٹریننگ میں کچھ مسئلہ ہوا تو پھر آپ کی منت ساری ضائع ہو جائے گی تو اگر آپ کی ٹریننگ شروع سے ہی اچھی ہے اگر آپ کی ٹریننگ شروع سے اچھی ہے تو پھر آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں اب یہ پیچھے پیچھے رہتا ہے یہ دیکھیں جہاں سے جس حال سے موبیل پکڑا تھا اس کے اوپر ہی بیٹھ گیا چلا علیہ تو اگر آپ کو شوق ہے اس چیز کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کبوتر آپ کے پاس ہو اسی طرح ٹرین ہو تو پھر آپ اس کی ٹریننگ اچھی کریں گے اگر اسے اچھے طریقے سے اس کو وہ کریں گے تو پھر آپ جو ہے نا کامیاب ہو سکیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی ہم یہاں سے بھاگیں گے دیکھتے ہیں بھاگتے ہوئے یہ کیا کرتا ہے چلا علی بس بھاگیں ابھی ہم بھاگیں گے تو دیکھتے ہیں کہ یہ آتا ہے کہ نہیں آتا ابھی ہم اس سے ذرا تھوڑا سا دور جائیں گے آرہا ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ صحیح نہیں ہو گیا پہلے سے صحیح ہو گیا نا پہلے در رہا تھا اب اس کو نا اگلی بار اس کو موٹر سیکل کے ساتھ ابھی میں نا اگلی بار انشاءاللہ آپ کو نا بائک کے ساتھ میں جاؤں گا تو اس کی ٹریننگ جب ہوگی اگلی باری تو بائک کے ساتھ اس کی ٹریننگ ہوگی اگلی باری تو انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ یہ میرے ساتھ بائک کے ساتھ بھی میرے ساتھ چلے گا تو آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو اس معاملے میں کرنی پڑتی ہیں جس میں اس کی ٹریننگ وغیرہ اچھی ہوتی ہے اور اس کو آپ کی پہچان ہوتی ہے جب تکر اس کو آپ کی پہچان نہیں ہے نا تب تکر آپ کی محنت رنگ نہیں لائے گی آپ کو فیدہ نہیں ہوگا جب تک اس کو پہچان نہیں ہوتی جب پہچان ہو جائے گی پھر آپ کا فیدہ اور آپ کی محنت بھی آپ کے ساتھ تو اسی لیے ضروری ہے کہ پہچان کروانا تو پہچان جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے تو اس کی ٹریننگ میں دیکھیں ابھی ماشاءاللہ بھی یہ بچہ ہے ابھی یہ صحیح طرح بڑا بھی نہیں ہے چین چین کرتا ہے ابھی یہ ابھی اس کو تھوڑا سا اور کرتے ہیں شاہد اعلی بات میں بائیک کے ساتھ جاؤں گا دنہیں بائیک کے ساتھ اس کو میں ذرا ایک دور چیک کر لوں ذرا پکڑی ذرا آئی ہے یوں ہی پکڑ کر آتا میں اس کو ذرا موٹر سیکل کے ساتھ لے گئے جاتا ہوں آجا ابھی میں اس کو ذرا بائیک کے ساتھ کرتا ہوں اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو دکھاؤں گا کہ شاہد اگلی ویڈیو میں یہ بائیک کے ساتھ دوں پر اگلی ساتھ موسیقی 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 ابھی یہ بائیک کے ساتھ نہیں ہے اس کے اندر ابھی اتنی صلاحیت تو انشاءاللہ جب بائیک کے ساتھ یہ ہوگا تو آپ کو اگلی ویڈیو بھی دکھائیں گے جب یہ اس کو بائیک کے ساتھ میں چلاؤں گا تو انشاءاللہ تب تکر ویڈیو کو سٹوپ کرتے ہیں یہاں پہ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ آپ کے ساتھ ملتے ہیں جس میں اس کو بائیک کے ساتھ چلائیں گے اور جہاں جائیں گے بائیک کے ساتھ جائیں گے تو انشاءاللہ جوینہ میری امید ہے کہ جب میں بائک چلا ہوں تو یہ میرے ساتھ بائک کے ساتھ ہی اٹھتا ہوا ہے تو انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں تو جس میں یہ بائک کے ساتھ چلے گا ابھی بھی اس نے اچھا رسپونس دیا ماشاءاللہ کافی دیر وہ کتنی دور یہ دیکھیں یہ میرا بھانجا ہے اس نے میرے ساتھ آج سپورٹ کی آج اس نے میرے ساتھ کیمرہ پکڑا اور کچھ ویڈیوز بنائی ہے اور میں نے ٹریننگ کی ہے تو یہ بھی میرے ساتھ تھا آج میں اس کو لے کے آیا ہوں کیونکہ اکیلا بڑا مشکل ہوتا ہے تو انشاءاللہ جوینہ اگلی باری بائک امید ہے کہ تب تکر یہ ٹرین ہو جائے تو انشاءاللہ اگلی باری جوینہ اس کو بائک کے ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گا میں بائک چلا ہوں گا اور یہ میرے ساتھ چلے گا تو تب تکر انشاءاللہ مجھے اجازت دیجئے تو اپنا خیار رکھنا اور مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں میں آپ کے لئے اس سے بھی اچھے اچھی آپ مجھے سپورٹ کریں تو میں آپ کے لئے اس سے بھی اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور میرے چینل پر اور بھی ویڈیوز ہوتی ہیں صرف یہ نہیں کہ کبوتروں کی ہوتی ہے فنی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں فنی پرینک بھی ہوتے ہیں کال پرینک بھی ہوتے ہیں تو تب تک انشاءاللہ مجھے اجازت دیئے اللہ حافظ اپنا خیار رکھنا خدا حافظ